سب کچھ ختم ہو گیا پر شکر الحمدللہ ہم نے حمد نہیں ہاری ہم نے دوبارہ محنت کر کے دوبارہ ایک چھوٹا سا میں نے بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی برا وقت نہ لے کے آئے برا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں آپ کا دیتا یہ اللہ سنہی ہے آپ کو حمد بھی دیتا ہے اور حسنہ بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے رب سنہ دین اسلام میں حضرت ختیجہ ماشاءاللہ بدرے ماں ہماری جو وہ بھی تجارت کرتی تھی وہ بھی محنت کرتی تھی لیکن ان کو بھی ازادی تھی ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے اسلام علیکم این پی جی میڈیا کے ساتھ میں ہوں اینی فیصل اور آج میں موجود ہوں ایک ایسی عورت کے ساتھ جس نے اپنی زندگی میں بہت اچھا وقت دیکھا لیکن کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا تو اچھے وقت کے ساتھ برا وقت بھی ہوتا ہے لیکن جب ان پر برا وقت آیا تو انہوں نے حمد نہیں ہاری بہت سی ایسی عورتوں کے لیے جو ازادی کے نام پر گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے ان عورتوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک مثال ہے اور اس جو میرے ساتھ موجود ہیں اگر آپ کو نظر ہے ایک موٹر سائیکل کے ساتھ انہوں نے رکشے کو لگایا اور اپنے گھر سے کھانا بنا کر لاتی ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا لیکن ہمیشہ سے حالات ایسے نہیں تھے حالات پہلے کچھ اور تھے لیکن اب حالات بدل گئے آپ کو میں ملواتی ہوں ان سے اور یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا اسلام علیکم کیسی آپ الحمدللہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں شروع کیا جی ایک وہ وقت تھا کہ دس لوگ میرے کام کرتے تھے میرے گھر میں کام کرتی تھی میری بوتیک پہ کام کرتی تھی مارا بوتیک چلاتی تھی میرا بیٹے کا ریسٹورنٹ ڈال کے دیا تھا اس کو تو وہ بھی وائن کرونا کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ابھی نیولی سٹارٹ کیا ہی تھا ظاہر آپ کو پتہ غریب انسان جب پیمنٹ لگاتا ہے تو انویسٹ کرتا ہے تاکہ کچھ اچھا منتھلی انکم اچھی بیسٹ ہو سکے لیکن وہ کرونا کی وجہ سے سارا سسٹم وائنڈ اپ ہو گیا سارا کچھ ہی بند ہو گیا جس کی وجہ سے اتنا سارا امانٹ رینٹ کی کٹھی ہو گئی کہ ہمیں اپنا او ون اپنے جو جتنی بھی نیسیسری لگائی ہوئی تھی وہ ساری ہمیں وہاں پہ وائنڈ اپ کرنی پڑی اس کو اسی کے عوض رینٹ کے عوض اس کو دینا پڑ گیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت لوس ہوا بہت پریشانی ہوئی کہ گھر میں بیٹھ کے اب کیسے سارا سلسلہ ہوگا ظاہر ہے آپ کو پتہ گھر رینٹ کا گھر ہے اس کو چلانا بھی مشکل ہے بچوں نے سکول جانا ہے پھر اور اخراجات ہوتے ہیں میرے ہسمن سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں الحمدللہ اور میرا بیٹا بھی اب کسی ریسٹورنٹ پہ جاب کر رہا ہے تاکہ ہم اپنے جو بکایا جات ہے ان کو کلیر کرتے ہیں ابھی بھی رہتے ہیں آپ کے اوپر رہتے ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ محنت کر کے اپنے اہاں کا حلال سے کما کے تو اپنا یہ لوگ ڈون جو ہوا تھا اس میں آپ کا ریسٹورنٹ بند ہو گیا جی اس میں ہمارا ریسٹورنٹ بند ہو گیا بلکہ ہم لوگ جتنا سمجھے کہ غریب انسان کیسے پائی پائی کٹھا کر کے تو اس کو بناتا ہے کرتا ہے سیجھتا ہے ایک چیز کو جب وہی ختم ہو جاتی ہے بڑے ہم لوگ ڈس ہارٹ ہوئے کافی ٹائم تو ہم لوگ خود ڈپریشن میں چلے گئے کہ ہم نے اتنی محنت سے بنایا اتنی چاہوں سے بنایا سب کچھ ختم ہو گیا پر شکر الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم نے دوبارہ محنت کر کے دوبارہ ایک چھوٹا سا میں نے ایک بنایا ہے یہ انشاءاللہ اللہ اللہ سنا میری مدد کرے گا آپ اس میں کیا کیا بنا کے لاتے ہیں جی میں اس میں بریانی بنا کے لاتی ہوں اور ڈال ماش اور ویجی ٹیبل ہوتی ہے کوئی کریلے گوشت کیمہ ہو گیا یا اس طرح کر کے کباب روٹی گھر کی روٹی بنا کے لاتی ہوں ماشاءاللہ مارکٹ میں بہت اچھا ریسپونس یہ سب چیزیں بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے کریلے اور سبزیاں وغیرہ تو آپ یہاں سے جا کر پھر یہی کرتی رہتی ہوگی ظاہری سے بات ہے جب ہم محنت کریں گے تو اللہ سنا خیر کرتا نا محنت میں ہی سب کچھ ہے محنت میں ہی عظمت ہے اور وہ کہتے ہیں اگر آپ رب سونے کی عبادت بھی کرنے لگے ہونا تو اس میں بھی آپ اگر دل لگا کے سارا کام کرو گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں برکت ڈالتے ہیں یہاں پر مارکٹ والوں نے سپورٹ کیا الحمدللہ ابھی کوئی مسئلہ دو نہیں ہوا عورت ظاہر ہے گھر سے نکلتی ہے اس طرح کی کسی کام کے لیے عورت کو بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نہیں شروع میں تھوڑا سا ہوا تھا لیکن الحمدللہ سارا کچھ بیسٹ ہو گیا بہتر ہو گیا اب مجھے کوئی بھی تنگ نہیں کرتا یا کوئی بھی کچھ نہیں کہتا الحمدللہ میرے کافی مارکٹ میں کسٹمر بان گئے ہوئے ہیں میری یہ چیزوں کے لئے الحمدللہ لے جاتے ہیں شکر اللہ کے سونے کا کہ اچھا ٹائم گزر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرواتا ہے میری بیٹیاں ہم ماں بیٹیاں تینوں لگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے کام کرنے کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر تیاری شروع کر دیتے ہیں کچھ رات کو تھوڑی بہت کی ہوتی ہے پھر صبح اٹھتے ہیں سارا کچھ فریش بنا کے لے کے آتی ہوں روز کا روز فریش لاتی ہوں ہم لوگ جیسے لوگوں کے لئے مثال ہے کہ یہ یہاں سے جاتی ہیں سارا دن سیل کر کے اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اٹھتی ہیں اور دوبارہ سے وہ یہی سے کنٹینیو کرتی ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں جو فارق بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں فارق بیٹھے ہوئے فجر کی نماز ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگوں کو کبھی احساس نہیں ہوا ہم لوگ اتنی سی محنت کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت محنت کر لیا لیکن جب اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں تو مجھے خود کو شرم آتی ہے مجھے بھی شرم آ رہی ہے اس ٹائم کے ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں اچھا وقت آپ نے اتنا دیکھا ہے اچھے وقت کے بعد برا وقت دیکھنا کیسا ہو اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی برا وقت نہ لے کے آئے برا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں آپ کا دیتا یہ اللہ سونا یہ ہے آپ کو ہمت بھی دیتا ہے اور حسنہ بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے اور شکر الحمدللہ اللہ کا جتنا ہمیں شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے راستے پہ رکھا اور ثابت قدم رکھا اور ہمت والا بنا کے ہم دوبارہ اپنے کام کو کنٹینیو کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سنا ہماری ضرور مدد کرے گا عورتوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو عورتیں ہمیشہ آ کر کہتی ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے یا ہم ازادی لے کر رہیں گے آپ بھی ایک عورت ہیں آپ بھی گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں یقیناً آپ ازاد ہیں تو آپ گھر سے باہر نکلی ہیں اور ازادی سے یہاں پر بیٹھ کر آپ کام کر رہی ہیں تو آپ عورتوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے ازادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط راستے پہ چلیں یا غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں ہمارے دین اسلام میں حضرت ختیجہ ماشاءاللہ مدرے ماں ہماری جو وہ بھی تجارت کرتی تھی وہ بھی محنت کرتی تھی لیکن ان کو بھی ازادی تھی ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ہی ہماری حقیقت ہے وہ ہی ہماری آخرت ہے وہ ہی ہماری آقبت ہے ہم غلط راستے پہ شیطان کے بہت کاوے میں جائیں گے تو ہم غلط ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے اور سب بچے بچیوں کو محفوظ رکھے اللہ سنا شکریہ آپ کا آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور ہر انسان جو صاحب حیثیت ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو ہمیشہ اپنی خوشیوں میں ایسے لوگوں کو یاد رکھا کریں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر آپ ویسے مدد نہیں کر سکتے تو یہ شادمان میں بیٹھی ہیں آپ ویسے یہاں پر آ کر ان کے یہاں سے کھانا بغیرہ کھالیں اس چیز میں بھی یقینا ان کی مدد ہو جائے گی کہ اگر آپ یہاں پر آ کر کھانا ہی کچھ کھالیں گے گھر کا بنا ہوا کھانا ہے اور یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں کوئی شوک سے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں آپ کو دوبارہ کسی نئی سٹوری کے ساتھ ملوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ